اسلام علیکم رہنسین میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں آج میں آپ کے ساتھ املی کی بہتی مزیدار سی کھٹی چٹ پٹی کڑی کی ریسیپی شیئر کر رہی ہیں جو کہ بہتی مزیدار بنتی ہے اب تک آپ نے دہی والی کڑی کھائی ہوگی اس کے علاوہ آپ نے مسالہ کڑی بھی کھائی ہوگی ہو سکتا آپ نے املی کی کڑی نہ ٹرائے کی ہو اس ریسیپی کو دیکھنے کے بعد اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا خاص طور سے ان لوگوں کے لئے آئیڈیل ڈریسیپی جو کھٹی کڑی پسند کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں مزیدار سی کھٹی اور چٹ پٹی کڑی میں نے کس طرح سے بنائی ہے کڑی بنانے کے لئے میں نے آدھا پاو املی لے لی جس کو میں نے آدھے کھٹی کے لئے پانے میں بھگو دیا تو ہاتھوں سے اچتا سے مسال لیا ہے اس کے علاوہ آدھا کلو بیسن جس کو میں پکوڑوں میں بھی استعمال کروں گی اور گھڑی میں بھی استعمال کروں گی ایک گرائنڈر جگ میں میں اس بیسن کو گرائنڈ کر لوں گی تاکہ اس میں کچھ لمس نہ رہے ہیں تو اس میں دو کا پانی ایڈ کیا ہے بس اس میں دو کا پانی ایڈ کریں گے اس کے بعد میں بیسن ایڈ کر دوں گی سرونگ سپون آپ کو نظر آ رہے ہیں اس طرح سے میں تین بھر کے ڈال دوں گی بیسن ڈالنے کے بعد میں اس کو گرائنڈ کر لوں گی اچھی طرح سے تاکہ اس میں لمس نہ رہے ہیں پھر گرینڈ کرنے کے بعد میں اس کو ایک پتیلے میں شامل کر دوں گے جس میں مجھے کڑی بنانی ہے اس کے بعد میں اس میں املی شامل کر دوں گے اور املی کو چھان کر شامل کریں گے املی شامل کرنے کے بعد میں اس کو چمچی مدد سے اچھی طرح سے چھان لوں گی اس طرح سے بس چھان لیں گے اس کو اور تھوڑا سا میں اس میں ایکسٹرا پانی بھی ایٹ کر دوں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے چھان جائے املی کڑی میں پانی اب اپنی مرزے سے بھی ایٹ کر سکتے جتنا آپ کو پانی ریکوائیڈ ہو آپ اسے ساف سے بھی پانی اس میں شامل کر سکتے ہیں آپ دیکھیں یہ املی اچھی طرح سے یہ چھان چکی ہے تو اس کو اب ہم یہاں سے نکال لیں گے اس میں کچھ مسالے میں شامل کر دوں گی نمک ایٹ کریں گے اس میں ٹو ٹی سپون زیرہ پاورڈر ایٹ کریں گے اس میں ٹو ٹی سپون کٹوی لال میچ ایٹ کریں گے اس میں ٹو ٹی سپون لیسن کا پیسٹ ایٹ کریں گے اس میں ٹو ٹی سپون ادھرہ کا پیسٹ ایٹ کریں گے ٹو ٹی سپون تھوڑا سا پانی میں اسے مزید ایڈ کر دوں گی کیونکہ پانی مجھے کم لگ رہا تھا تو پانی اس میں مزید ایڈ کر دیں گے اس کے لئے اس میں ہلتی ایڈ کر دیں گے ون ٹی سپون اور تھوڑا سا اس میں کری لیوز ایڈ کر دیں گے یعنی کری پتے ایڈ کی ہیں میں نے آٹھ سے دس میں نے ڈرائی ایڈ کی ہیں آپ فریش بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اس وقت ہم فلیم آن کر دیں گے فلیم آف تھا پہلے اس کو ہائی فلیم پر کوک کریں گے اور مستقل چمچ ہم چلاتے رہیں گے تاکہ اس میں بیسن نہ بیٹھ جائے اگر بیسن اس میں بیٹھ جائے گا تو پھر لنس پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں تو مستقل چمچ ہم چلاتے رہیں گے اس طرح سے مکس کرتے رہیں گے جب اس میں بوائل آنا شروع ہو جائے گا تو پھر ہم فلیم سلو کر دیں گے میڈیم ٹو لو فلیم پر اس کو کوک کریں گے اور ابھی آپ دیکھ لیں اس میں بوائل آنا شروع ہو چکا ہے اب ہم اس کا فلیم سلو کر دیں گے میڈیم ٹو لو فلیم کر دیں گے یہ لکڑی کا چمچ رکھ دیں گے اور اس چمچ کے اوپر میں دھکن کو رکھ دوں گی تاکہ یہ صحیح سے کور نہ ہو پائے کیونکہ اگر ہم صحیح سے کور کر دیں گے تو پھر اس میں سے کڑی نکلنا شروع ہو جاتی ہے اس طرح سے کڑی کا پانی بھی ڈرائے ہو جائے گا یہ اچھی طرح سے کوک ہو جائے گی اب یہ کڑی کو پکتے ہیں تقریباً ڈیر سے دو گھنٹے گزار چکے ہو یہ اچھی طرح سے پک چکے ہو درمیان درمیان میں میں چیک بھی کرتی رہی تھی اور کڑی میں جو بیسن کا کچھا پن تھا وہ بھی دور ہو چکے ہو اور یہ اچھی ہاسی تھیک ہو گئی ہے اور یہ مزید تھنڈا ہونے کے بعد بھی تھیک ہو گی یہ آپ دیکھ لیں یہ تھیک ہو چکے اب ہم فلیم آف کر دیں گے اور اس کے لئے پکوڑوں کا مسالہ تیار کر لیں گے آپ اس کے ساف سے پیاس کو ایڈ کیجئے گا اس کے لئے بڑے سائز کے آلو کے پرنے چھوٹے پیچس میں کٹ کر لیا ہے یہ ایڈ کر دیں گے پیاس کے ساتھ تھوڑا چی ہری میرچے اس میں ایڈ کر دیں گے کٹ کر کے میں کوئی کونٹیٹیز لینے بتا رہی ہوں کہ آپ اپنی مرضی سے ایڈ کیجئے گا ہر دھنی ایڈ کر دیں گے اس میں تقریباً ایک کپ کے برابر نمک ایڈ کر دیں گے اس میں ون ٹی سپون کٹی ہلال میچ ایڈ کریں گے اس میں ون ٹی سپون زیرہ ایڈ کریں گے اس میں ون ٹی سپون کٹاؤہ دھنی ایڈ کر دیں گے اس میں دو ٹی سپون اور اس میں بیسن میں ایڈ کر دوں گے تقریباً سرونگ سو ہو میں ایڈ کر دوں گی اس کے علاوہ اگر مجھے کم لگے گا تو مزید اس میں بیسن ایڈ کر دوں گی اس کے بعد اس میں بیکنگ سوڈا ایڈ کر دوں گی تقیباً کوارٹر ٹی سبون کے برابر یہ ایڈ کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا پانی ڈالنے کے بعد ہم اس کو مکس کرتے رہیں گے بس تھوڑا سا پانی ڈال کر پہلے مکس کر کے دیکھیں گے اس کے بعد پھر مزید ہم پانی بعد میں ایڈ کر لیں گے ہم اس کو مکس کر لیں گے تھوڑا تھوڑا سا پانی ہم ڈالتے رہیں گے اس کو ہم مکس کرتے رہیں گے پانی ڈالنے میں بس تھوڑی تھی احتیاط کریں گے تھوڑا تھوڑا سا پانی ہم ڈالتے رہیں گے اور اس کو ہم مکس کرتے رہیں گے اور مجھے بیسن کم لگ رہا تھا تو میں نے ایک سوڑی سپون میں نے اس نے مزید ایڈ کر دیا تھا تھوڑا سا مزید پانی ڈال کر اس کو بھی ہم اچھی طرح سے گوند لیں گے اچھا سا ٹھیک سا بیٹر ہم بنالیں گے نہ زیادہ ٹھیک ہے اور آپ دیکھ لیں نہ زیادہ ٹھین ہے بس اب اس کے ہم پکوڑے فرائی کر لیں گے اور میں نے پہلے سے گرم کرنے کے لئے رکھ دیا تھا اس نے بس ہم پکوڑے ڈالتے رہیں گے اس کو ہم فرائی کر لیں گے اور یہ پکنا شروع ہو چکے ہیں ہم اس کو دونوں سائٹ سے ہم براؤن کر لیں گے ان کی ایک سائٹ کو کھو چکے تو اس کو ہم ٹرن کر لیں گے دوسری سائٹ کو بھی ہم اس طرح سے کوک کر لیں گے بس اس طرح سے ہم ٹرن کرتے رہیں گے اور اس طرح سے ہم لائٹ کلر لے کر آ جائیں گے گولڈن کلر ابھی آپ دیکھ لیں یہ فرائی ہو چکی ہے تو ان کو ہم میں یہاں سے نکال لوں گے سارے پکوڑے ہم اس طرح سے نکال لیں گے پاس ہی ہم برابر میں کڑی رکھ لیں گے اور سب پکوڑے ہم اس کڑی میں گرم گرم ڈالتے رہیں گے سارے پکوڑے میں نے اس میں ڈال دیا تھے بس لاسٹ پیچ میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس طرح سے میں نے پکوڑے ڈال دیا تھے گرم گرم پکوڑے ہم کڑی میں ایڈ کرتے رہیں گے اس کو اب میں کور کر کے رکھ دوں گے اس کے لئے پھر میں بھگار تیار کر لوں گے تھوڑے سو آئل میں میں ثابت لال میرچی ایڈ کر رہی ہوں چھے سے سات لال میرچی میں نے اس میں ایڈ کی ہیں تک کہ میں ایک منٹ تک ہم اس کو اس میں فرائی کر لیں گے آئل میں اس کے بعد میں میں اس میں زیرہ ایڈ کر دوں گے یہ میرچے پکنے شروع ہو چکے تو ہم زیرہ ایڈ کر دیں گے ون ٹی سپون اور چند سیکٹس کے لئے ہم اس زیرے کو اس میں فرائی کر لیں گے اس کو ہم نے ڈارک کلر نہیں دینے بس ہلکا سا اس میں کلر آ جائے گا تو ہم فلیم آف کر دیں گے اور اس کو ہم کڑی میں بھگار لگا دیں گے بھگار لگانے کے بعد میں اس کڑی کو کور کر کے رکھ دوں گے اس کے بعد میں دو سے تیر منٹ کے بعد اس کو ڈی شاوٹ کروں گی ایک ڈی سپون بھنا ہوا زیرہ ہم اس میں ہاتھ سے چورا کر کے ایڈ کر دیں گے اس کو ہم مسئل لیں گے ہاتھ سے بسے زیرہ ہم سرونگ کے ٹائم پر ایڈ کریں گے اس کا بہت ہی اچھا فلیور آتا ہے اور آپ اگر کھٹی کھڑی پسند کرتے ہیں چٹ پیٹی کھٹی مزدہ سی کھڑی پسند کرتے ہیں تو یہ ریسی پی ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی ریسی پی اگر آپ کو اچھی لیں گے تو لائک و سبسکرائب بھی ضرور کر دیں فرینڈز اور فیملی میں شیئر بھی ضرور کیا کریں انشاءاللہ نیکس ریسی پی کے ساتھ دوبارہ آنگی تب تک کیلئے اجازت دیں اللہ حافظ